اسلام علیکم دوستوں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے قریب تین سال پہلے عدل ازہا کے موقع پر بکرے کی کھال کا بھاو دو سو سے تین سو روپیہ ہوا کرتا تھا اور بھینس وغیرہ جیسے بڑے جانوروں کی کھال کا بھاو سات سو سے آج سو روپیہ کے بیچ ہوتا تھا لیکن ان تین سالوں میں این عید کے قریب جانوروں کی کھالوں کا بھاو اس قدر نیچے ہو جاتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے یقین اس میں بہت ہی گہری سازش کی بو نظر آتی ہے آج بکرے کی کھال پچیس سے تیس روپیہ کے قریب جا رہی ہے اور بڑے جانور کی کھال سو سے دیڑس روپیہ کے قریب اور پھر بھی کھال کو خریدنے میں نخرے دکھا رہے ہیں جس سے مدرس والوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لیکن اگر ہم اگلے سال اس بات کو لے کر تھوڑے فکر مند ہو جائیں تو ان سازش کرتوں کی چال الٹی انہی پر دال سکتے ہیں اگلے سال عیدالعزہ سے قریب ایک مہینے پہلے سے ہر مقام پر قوم کو یہ پیغام دیں کہ خربانی کی کھالیں یا تو خود استعمال کریں ورنہ انہیں زمین میں دفن کر دیں اور جس مدرسے میں بھی آپ کھال دینا چاہتے ہیں اس مدرسے کو اگر آپ بکرے کی قربانی کی ہے تو دو سو روپیہ پہنچائیں اور اگر بڑے جانور کی قربانی کی ہے تو سات سو روپیہ پہنچائیں جب آپ خربانی کے لئے اتنا خرچ کر سکتے ہیں تو کیا مدرسے کے لئے کچھ اور خرچ نہیں کر سکتے اس سے ایک تو مدرسوں پر اس مہین کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور چمڑا ویہاپاریوں کو سبخ بھی سکھایا جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مدرسے کے طلبہ عید کے پورے دن یہ حال کو جمع کرنے کے لئے بھیگ جیسی مانگتے فرتے ہیں اور بیچارے دن پھر گندے کپڑوں میں عید کا دن گزار دیتے ہیں کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ ہمارے بچوں کی طرح عید پر چھٹی لے کر صاف کپڑے پہنے عید منائیں یقیناً آپ کا یہ عمل ان بچوں کے لئے بہت بڑی راحت بن جائے گا مجھے جو سمجھ آیا اپنی رائے رکھ دی ضرور نہیں کہ ہر کوئی اس سے تفاخی رکھے لیکن کوئی کرے یا نہ کرے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یقیناً میں اپنی اوقات کے مطابق اس مہیم اور اس پیغام کو ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گا چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے میں پوری کوشش کروں گا جزاک اللہ خیرہ آپ کا بھائی موسیقی